السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن و سنت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے ماہز الحج میں دس خصوصی احکام ہیں اور وہ دس احکام یہ ہیں حج بیت اللہ جو صرف اس مہینے میں عدا کیا جاتا ہے قربانی صاحب استدار مسلمانوں پر واجب ہے اور اسے صرف اس مہینے کے تین دنوں میں عدا کیا جا سکتا ہے عدل اصحاب قربانی نماز خوشی اور اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندوں کی دعوت کا دن اسی مہینے میں ہیں تکبیرات تشریف اس مہینے کے پانچ دنوں میں نماز کے بعد تکبیر واجب ہے عشرہ ذلحج کے روزے یعنی اس مہینے کے پہلے نو دنوں میں روزے رکھنے کا خصوصی عجر ہے عرفہ کا روزہ اس مہینے کے نو تعریف جو یوم عرفہ کہلاتی ہے اس کے روزے کا خاص عجر ہے چار ایام میں روزے کی حرمت یعنی اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں جن پانچ دنوں کا روزہ حرام قرار دیا ہے ان میں سے چار دن اس مہینے میں ہیں لیالی عشرہ کی فضیلت یعنی اس مہینے کی پہلے دس راتوں کی خاص فضیلت ہے بال اور ناخنہ کٹوانا یعنی جن افراد میں قربانی کرنی ہو ان کے لئے مستحب ہے کہ ذلحج کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی زباہ ہونے تک اپنے بال اور ناخنہ تراشے ہیں معاسی یعنی گناہوں سے بچنے کا خاص احتمام جو کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اس لئے اس میں ظلم اور گناہوں سے بچنے کا خاص احتمام کیا جائے